ہائی ایوریون کپور یعنی کیمفر کا پریوگ سبھی گھروں میں پوجہ کے دوران کیا جاتا ہے بہت آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ کپور یا پھر کپور کا تیل آپ کے بالوں اور آپ کی سکن کے لیے کافی فائدے مند ہے کپور کو پرانے جمعانے سے ہی محلائیں اپنے ایک بیوٹی پروڈکٹ کے روپ میں پریوگ کیا کرتی تھی ساتھی ساتھ اسے آئر وید میں بھی ستان دیا گیا ہے تو آئیے جانتے ہیں کپور آپ کی سکن اور آپ کے بالوں کے لیے کس طرح سے فائدے مند ہے پر اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل بٹن کو بھی ضرور دبائیے تاکہ آپ میرے اور اچھے اچھے ویڈیوز دیکھ سکیں دوستو ایکنے پیمپلز اور ان کے داغ کافی عام سمجھ سیا ہے کپور کا تیل چہرے پر لگانے سے محاسوں میں کمی آتی ہے اور ان کے داغ بھی دھیرے دھیرے کم ہونے لگتے ہیں اس کے علاوہ کپور ہر طرح کے سکن انفیکشن کو بھی ٹھیک کرتا ہے کپور سکن کو پوری طرح سے نرش کرتا ہے سکن میں ہونے والے ایکزیما سے بھی اس سے چھٹکارا پایا جاتا ہے ایکزیما سے جو سکن میں خجلی ہوتی ہے وہ کپور لگانے سے چلی جاتی ہے اس سے سوجن اور خجلی کم ہوتی ہے اور سکن بہت ہی جلدی ہیلڈی ہو جاتی ہے صحیح ہو جاتی ہے اگر آپ کا ہاتھ جل گیا ہے یا پھر اس پر کھرونچ آ گئی ہے تو بھی آپ کے لئے کپور بہت بہت بینیفیشل ہے تھوڑا سا کپور تھوڑے سے پانی میں ملا کر آپ افیکٹڈ ایریا پر لگا لیجئے ایسا کچھ دنوں کے لئے کریں گے تو داغ گائب ہو جائے گا اس کے علاوہ کپور فٹی ایڑیوں کی دراروں کو بھی ملائم کرتا ہے انہیں بھرتا ہے گرم پانی میں تھوڑا سا کپور ڈال کر اس میں پیر بھگونے کے بعد پیروں کو سکرب کر لیجئے ایسا کچھ دن تک کریں گے تو آپ کی فٹی ایڑیاں ملائم ہو جائیں گی نکھونوں پر لگے فنگس گھاتک ہونے کے ساتھ ساتھ دکھنے میں بہت ہی گندے لگتے ہیں یہ اگر ایک بار ہو جاتا ہے تو جلدی سے جانے کا نام ہی نہیں لیتا ہے پر آپ اسے ٹھیک کرنے کے لئے نکھونوں پر کپور کا پیسٹ لگا سکتے ہیں کپور میں انٹی بیکٹیریل اور انٹی فنگل پروپرٹیز ہوتی ہیں ساتھی ساتھی انٹی سپٹک بھی ہوتا ہے جو کی نیل فنگس کو بڑھنے سے روکتا ہے اور اسے ختم کرتا ہے اگر آپ کو شریر بھر میں ریشز ہو گئے ہیں تو کپور آپ کے لئے ایک ٹرو فرینڈ کے سمان ہے تھوڑے سے کپور کو افیکٹیڈ ایڑیا پر لگائیں اور چھوڑ دیں اس سے آپ کو ترنت راحت ملے گی ریشز بہت ہی جلدی چلے جائیں گے آئیے جانتے ہیں بالوں کے لئے کپور کس طرح سے فائدے مند ہے اگر آپ کے بال نہیں بڑھتے ہیں یا پھر بال جھڑ رہے ہیں یا پھر آپ کے سر میں ڈینڈروف ہے ان سبھی سمسیاؤں کو کپور کا تیل دور کرتا ہے اس سے آپ کے بالوں کا ٹیکسچر بھی ٹھیک ہوتا ہے بال بڑھنے بھی لگتے ہیں اور دو موہیں بالوں سے بھی آپ کو چھٹکارہ ملتا ہے تو آپ اپنے بالوں میں کپور کا تیل لگائیے اس سے آپ کو بالوں کی سبھی سمسیاؤں سے چھٹکارہ ملے گا یدی آپ کے گھٹنوں میں درد ہے تو اس کے لئے کپور آپ کے فائدے آ سکتا ہے ایک سٹڈی میں پایا گیا ہے کہ کپور شریر کو گرمہت دیتا ہے اس سے نسے کھلتی ہیں اور درد سے راحت ملتی ہے آپ تل کے تیل میں کپور ملا کر گھٹنوں کی مالش کریں گے تو آپ کے گھٹنوں کا درد بھی دور ہو جائے گا اگر کسی کے سر میں جوئے ہیں تو وہ بھی کپور کے تیل سے آسانی سے ختم کی جا سکتی ہے آپ بس کپور کے تیل کو اپنے سر میں لگائیے اور جوئے ختم ہو جائیں گی تو دیکھا آپ نے آپ کی سکن آپ کی ہیلتھ آپ کی بالوں کے لئے کپور کتنا فائدہ مند ہے تو آپ پلیز لائک کے بٹن کو ضرور ہٹ کیجئے گا تھمسک کا بٹن دبائیے گا اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پر واتس اپ فیس بک ٹویٹر پر ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کے فرنڈز بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور اگر میرے چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا ہے میرا ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیجئے میرے چینل کو جو کی بالکل فری ہے اور آپ کو ملیں گے دھیر سارے ہیلتھ این بیوٹی ٹپس تو آج کے لئے اتنا ہی میں آپ سے ملوں گی ایک اور اچھے سی ویڈیو کے ساتھ دب تکلیڈیو کے لئے اتنا ہی دب تکلیڈیو کے لئے اتنا ہی ببی